نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے کولم نگار ہے ڈاکٹر حسین احمد پراچا اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org میاں نواز شریف واپس وطن آ گئے ہیں انہوں نے اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اپنے خطاب میں مضاحمتی بیانیے سے مکمل اجتناب کیا تاہم بظاہر انہوں نے کچھ نہ کہا مگر بہت کچھ کہہ بھی گئے اگرچہ شیر و شائری میاں شہباز شریف کا شعبہ ہے مگر شب رفتہ مینار پاکستان پر عوام کے جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے بھی حسب حال کئی اشار پڑھے پہلے ہی شیر میں میاں صاحب نے شکایت زمانہ تو نہ کی مگر حال دل کی بڑی واضح اکاسی کر دی کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں ایک شائر دوست نے بتایا کہ یہ اشار یوں بھی مذکور ہیں سکون دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں ذرا نظر جو ملے تو انہیں سلام کروں مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں فسانہ دل کے لیے یقیناً میاں صاحب نے وسیع تر مشورہ کیا ہوگا حاضری کے اعتبار سے یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا عموماً سیاسی قائدین اپنے سامنے عوام کا سمندر دیکھ کر ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنا ہوتا کیونکہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آسکتا میاں صاحب کو اس حقیقت کا ادراک تھا اس لیے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں نے اپنے خطاب میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ میں انتقام لینے نہیں ملک کی خدمت کرنے آیا ہوں انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں سیاسی جماعتوں سیاستدانوں اور ریاستی ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ آئین پر عمل درامت ہو سکے انہوں نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو پتا ہے نہ کہ دھرنے کون کروا رہا تھا میاں نواز شریف نے اس بنیادی مرض کو دور کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا جس کی بنا پر ملک بار بار حادثے کا شکار ہو جاتا ہے مسلم لیگ نون کے قائد نے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ تک اپنی وزارت عظمہ کا دور سامین کو یاد کروایا اور اس زمانے کی ترقی کی تصویر کھینچی جب موٹر وے کے بیشتر منصوبے زیر تعمیر تھے جب روٹی چار روپے کی اور چینی پچاس روپے کلو تھی جب پیٹرول ساٹھ روپے لیٹر تھا جب کم ریٹس پر چوبیس گھنٹے بجلی موجود تھی اور غربت و بے روزگاری نہیں تھی انہوں نے پرجوش طریقے سے کہا کہ وہ پرانا سنہری زمانہ واپس لائیں گے انہوں نے ایک جہاندیدہ اور گرم و سر چشیدہ حکمران اور ایک ماہر سیاسی طبیب کی حیثیت سے پاکستانی سیاست کے بیشتر امراض کی درست تشخیص کی ہے مگر انہوں نے ان امراض کا کوئی علاج تجویز نہیں کیا مثلا انہوں نے یہ اعلان تو کیا کہ ان کے دل میں انتقام کی کوئی خواہش نہیں مگر انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں افوہ درگزر کی کسی سیاسی پالیسی کا تذکرہ بھی نہیں کیا اسی طرح انہوں نے معیشت کے حوالے سے بہت سی نیک خواہشات اور خوشکن تمناوں کا ذکر تو کیا مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ معاشی ابتری سے خوشحالی کی طرف واپسی کا سفر کیوں کرتے ہوگا مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ سلوگن دیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو مینارے پاکستان پر جان لیوہ معاشی مشکلات سے نکلنے کا منصوبہ پیش کریں گے مگر ایسا کوئی منصوبہ وہاں سننے میں نہیں آیا میاں نواز شریف نے اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر دھائی جانے والی قیامت کا ذکر کیا اور عالمی قوتوں پر زور دیا کہ وہ اہل فلسطین کو ان کا حق دیں اور اس مسئلے کو حل کریں میاں صاحب کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ مغربی قوتوں کی طرف بھیجی جانے والی ہر پکار صداوس سہرہ ثابت ہو رہی ہے عالم اسلام کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی مظالم کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا اعلان کرواتا ہے مسلم لیگ نون کے قائد نے مسئلہ کشمیر کو وقار کے ساتھ حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائیں ہمارے خیال میں میاں نواز شریف کو اس وقت تین بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے معاملات کے بارے میں تو تفصیلات معلوم نہیں مگر منظر عام پر آنے والی خبروں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے پارٹی سے پوٹوہار بیلٹ کے سینئر سیاستدان اور کئی دہائیوں سے میاں نواز شریف کے قریب ترین سیاسی ساتھی چہدری نصار نالاؤں ناراض تھے مگر اب مسلم لیگ نون کے اندر بعض سنجیدہ سیاستدانوں کی ایک قطار بوجو برگشتہ ہے اپنی جماعت سے برس ہا برس پرانی وابستگی رکھنے والی نمائی شخصیات میں خیبر پختو خواں کے زفر اقبال جھگڑا مہتاب عباسی پنجاب کے شاہد خاکان عباسی اور سندھ کے مفتہ اسماعیل وغیرہ شامل ہیں میاں صاحب کو یقیناً ادراک ہوگا کہ پرانے ساتھی کسی سیاسی پارٹی کا اساسہ ہوتے ہیں نیز اندرونی اتحاد سیاسی پارٹی کی بہت بڑی قوت ہوتا ہے ہمارے قیام اسلام آباد کے دوران جناب زفر اقبال جھگڑا سے اکثر ہماری ملاقاتیں رہتی تھیں وہ دل و جان سے اپنی پارٹی پر فیدا تھے اور گفتگو میں زبردست سیاسی سوج بوجھ کا ثبوت دیا کرتے تھے شاعر نے تو کہا تھا کہ تجھ سے بچھڑ کر صحبت گل میں ملا قرار اس میں بھی کچھ تو ہے تیری بوباس کی طرح چہدری نصار صاحب کے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو بھی اختلافات ہوں گے مگر انہوں نے تو نہیں تو اور صحیح والا رویہ اختیار نہیں کیا اور تعلقات کی کلاسیکل روایات کے مطابق کسی اور پارٹی میں شمولیت کی کسی پیشکش کو قبول نہیں کیا میانواز شریف کو اپنے پرانے ساتھیوں کی پارٹی میں واپسی کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے ان قائدین کی واپسی سے پارٹی مضبوط ہوگی میانواز شریف کے لیے دوسرا چیلنج یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ریاستی ادارے سیاسی جماعتیں سیاستدان اور ریاست کے دیگر ستون مل جل کر کام کریں مل جل کر کام کرنے کے حوالے سے ان کے پاس دوسری جماعتوں کو سیاست و انتخاب میں یقصہ مواقع دینے کے بارے میں کسی فراغ دلانا پالسی کا کوئی پلان نہیں ریاستی اور سیاسی اداروں کے اپنے اپنے دائرہ کار میں سرگرم عمل رہنے اور آئین کی بالادستی کے لیے مل جل کر کام کرنے کی خواہش بڑی وقی ہے مگر اس پر عمل درامت کیسے ہوگا جلسے میں میاں صاحب نے لوگوں کو نصیحت کی کہ آئندہ کسی کو ملک سے کھلوار کی اجازت نہیں دینا یقیناً عوام کو بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے تاہم بنیادی طور پر یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عاشقی کی طرح سیاست بھی ایک سبر طلب کام ہے لہٰذا انہیں تمنا بیتاب کو اگلے انتخابات تک اپنے سینے میں تھام کر رکھنا چاہیے اس کے لیے بھی میاں نواز شریف کو کوئی عملی پروگرام دینا ہوگا میاں نواز شریف کے لیے تیسرا چیلنج معاشی ہے ان سے لوگوں نے خوشحالی کی بڑی امیدیں وابستہ کر لی ہیں اس کے بارے میں تاہال مسلم لیگ نون کے قائد کی طرف سے کوئی روڈ میپ سامنے نہیں آیا میاں نواز شریف کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ کب اس اسم آزم کی نقاب کشائی کریں گے کہ جس کے ورد سے ملک ایک ہی طرح کے دائرے کے چکر سے آزاد ہوگا اور جمہوری و انتخابی گاڑی شہرہ دستور پر رواں دماغ ہوگی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی